دوستی کا رشتہ بڑا مقدر سے رشتہ ہے تو گائز اگر آپ بھی اس طرح کے سلامی اردو لیرکس ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے فل واج کر لینا ہے اس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹلی بتانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کی سلامی ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو طرف اور آپ کبھی نہ ٹیمز کی آپ کو اس طرح کی ایڈیٹنگ سکھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو ایپ چاہیے ایک کا نام ہے پکزل ایپ دوسری کا نام ہے کیپ کٹ آپ کو یہ دونوں پلی سٹورٹ سے ایجلی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس انڈروائیڈ فون ہے اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ کے پکزل ایپ آپ کے مامیل کے اندر ورک نہیں کرے گی تو آپ کو انڈلی کیپ کٹ ہی ورک کرے گا تو آپ کے پاس اگر انڈروائیڈ ہے تو آپ نے سب سے پہلے پکزل ایپ کو اپن کر لینا ہے پیدا ہے وہ اپن کرنے کے بعد آپ نے جہاں آ جانا ہے جہاں آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے جہاں آپ نے آنا ہے duplicate کے option پہ image size کے option پہ آنا ہے image size کے option پہ آنے کے بعد جس size کے اندر آپ اپنی ویڈیو create کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ size select کرنا ہے size select کرنے کے بعد آپ نے جہاں new text کے option پہ آنا ہے جہاں سے اس کو remove کرنا ہے اپنے کیبورڈ کے اندر آنا ہے آپ نے اپنے لیرکس لکھ کر رکھ لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے والا اپنے لیرکس اپنا ایڈ کر لینا ہے تو میں جہاں سے اپنا لیرکس ایڈ کر لیتا ہوں تو جہاں سے میں اپنا لیرکس ایڈ کرتا ہوں تو لیرکس ایڈ کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد جی اس طرح سے آپ کا لیرکس شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا شوٹا کر لینا ہے پہلے چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جہاں اے کے اپشن پہ جہاں آپ نے آ جانا ہے کلر کے اپشن پہ کلر آپ اپنی وردی کا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو میں جہاں سے وائٹ ہی رکھنے والا ہوں وائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آگیا آنا فون کے اپشن پہ یا مائی فون کے اپشن پہ آ کے یہاں سے یہ والا فون آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دونوں میں اچھے ہیں تو آپ نے یہ والا فون سیلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا ساگے آنا ہے سپیس کے اندر آنا ہے سپیس کے اندر آنے کے بعد اس کی سپیس تھوڑی سے کم کر دینی ہے کم کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک فون کے آپشن پر آگا جہاں سے جہاں سے موجز کا فون ہے وہ بھی چینج کر لینا ہے تو وہ آپ نے آئی فون والا فون لگا دینا ہے تو میں جہاں سے آئی فون والا فون لگا دیتا ہوں جیسا کہ یہ آئی فون والا فون لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سو چھوٹا کر لینا ہے ایسے چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے جہاں سے سینٹر کے اندر جہاں سے اس کی وزیشن کو سینٹر میں رکھ کر آپ نے اس کو سینٹر میں کر لینا ہے اس کے بعد اس کو لوک لگا دینا ہے لوک لگانے کے بعد آپ نے جہاں آگے آنا ہے جہاں سے ٹرانسپیرنٹ کے اپشن پہ آگے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کر اس کو آپ نے اٹرہ پہ رکھ کر اور پی اینجی کو اوپر رکھ کر سیف کر لینا ہے ایک نیا لیرکس ایڈ کرنا ہے تو جہاں سے میں اپنا سیکن لیرکس ایڈ کر لیتا ہوں سیکن لیرکس ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی اپنے سینٹر میں رکھ لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا کوئی فون وغیرہ چینج ہو گیا ہے تو آپ نے وہی فون کو جیسا کہ میرا جے کافی چینجنگ ہو گئی ہے تو میں اس کو پورے کو کر لیتا ہوں پہلے وہی فون سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد جہاں سے جو سا ایموجیز وارا فون ہے اس کو بھی میں select کر لیتا ہوں تو جہاں سے میں اس کو بھی select کر لیتا ہوں اس کو بھی میں change کر دیتا ہوں تو جہاں سے میں نے وہ بھی change کر دی ہے اوکے کرنا ہے اس طرح سے یہ میرا second lyrics بن گیا ہے اس کو بھی میں نے png limited پہ رکھنے سیم کر لینا ہے تو جی سیم ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کو cut کر دینا ہے اور سب بھی کو remove کر دینا ہے تو آپ نے اس طرح سے جتنہ بھی آپ کی lyrics ہوں گے آپ نے وہ create کر لینا ہے سینٹر میں آپ نے اس کو لازمی سے کر لینا ہے اس کے بعد ایموجز والا فونڈ آپ کا چینج ہوگا انشاءاللہ آپ نے وہ اپنا بار بار سلیکٹ کر لینا ہے اگر نہیں ہو رہا تو سمٹی آپ نے پھر وہی فونڈ آپ کا لگے رہے گا اگر آپ کوئی لیرکس بڑا ہے کوئی شوٹا ہے اس کے بعد آپ کا یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو کینلی سیٹ کر لینا ہے تو جیسا کہ میں جہاں سے اس کو سبی کو رمو کر دیتا ہوں میرے سبی لیرکس آگئے ہیں تو جہاں سے ایموجز میں لے لیتا ہوں ایموجز لینے کے بعد اس کو بھی میں کر لیتا ہوں جہاں سے سینٹر کے اندر سینٹر کے اندر رکھنے کے بعد اس کو میں نے کر دینا جہاں آگے آنا ہے آگے آنے کے بعد یہ اے بی کے آپشن پہ آگے می فونڈ کے آپشن پہ آگے جہاں سے آئی فون والا فونڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد جیس طرح سے شو ہو رہا ہے اگر آپ کو ایک شیدہ وغیرہ جہاں بارڈ докرل دینا چاہیے تو نیو پرجیکٹ کے اپشن پہ آنا ہے نیو پرجیکٹ کے اپشن پہ آنے کے بعد آپ نے جہاں فوٹوز کے اندر آ جانے جہاں ویڈیوز کے اندر آ جانے ہے اس کے بعد جہاں سے اپنی فوٹو کوئی بھی سیلیکٹ کر لینی ہے فوٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی جو فوٹو آ جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے جہاں سے اس کی ریشو سیٹ کر لینی ہے جس ریشو کے اندر آپ بنانا چاہتے ہیں تو جہاں سے میں 3-4 بازی ریشو سیلیکٹ کر لیتا اس کے بعد جتنی میری یہ ویڈیو کی لینٹھ ہوگی میں اتنی اس کی لینٹھ بھی رکھ لیتا ہوں لینٹھ رکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جہاں سے آپ نے آ جانا ہے اوورلیک کے اپشن پہ ایڈ اوورلیک کے اپشن پہ آنا ہے تو جہاں سے یہ والا آپ کو بارڈریک مل جائے گا ننچہ ڈسکرپشن میں تو آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اس کو فول سکرین کرنا ہے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا تو جیسا کہ یہ آ گیا ہے تو اس کو آپ نے فول سکرین کر کر لگا دینا ہے تو جب یہ لگ جائے گا تو یہ اس طرح سے شو ہو جائے گا تو آپ نے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے لگانے کے بعد آپ کے جیسے اس طرح سے شو ہو جائے گا تو اس کو بھی کھیج کر ویڈیو کے آنکھ تک لے جائیں گے ویڈیو کے آنکھ تک لے جانے کے بعد پہ آپ اپنی کرنا کیا ہے back آنا ہے back آنے کے بعد جہاں سے آپ نے آ جانا ہے میوزک کے پھر اپسیٹ پہ می سوٹی ہے ہے کے اپنے کوئی بھی میوزک لے لینی ہے جس کے اوپر آپ لیرکس بنائے رہے ہیں آپ نے میوزک آپ نے پھر سڈک کا لینی ہے سڈک کرنے کے بعد آپ نے اپنے- اپنے لیرکس ایڈ کرنے لیرکس ایڈ کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جہاں سے آپ نے آ جانا ہے اور وчит پہ اعiese اپنے اوپہک پہ آنا ہے جو بھی آپ نے ابھی ابھی لیرکس create کی ہیں وہ آپ کے show ہو جائیں گے اس طرح سے بینکت تو آپ نے اس کو نیچے لے آنا ہے ایسے لے آنے کے بعد جہاں Einimation کے Option پہ آنا ہے Anhinci شای'dagi اپشن پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے ہنیمائشن فیڈ والے لگانی ہے واٹنیمیشن بھی 들고 والz لگانی ہے تو واپنےauٹ Main formulation فیڈ وال ==== inconvenience لگا دینا ہونجا اس کو جتنا آپ کا جی لیرکس آرہا ہے آپ بینو اتنا رکھ لینا آگے والے پہ کلک کرنے ہیں نیکس پہ اور اس کے بعد آپ نے آگے والا اپنا لیرکس ایڈ کر دینا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اپنے سبھی لیرکس ایڈ کر دینا ہے تو اس طرح سے میں نے اپنے سبھی لیرکس ایڈ کر دینا ہے اس کو کھیج کا نیچے لے آنا ہے نیچے لے آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ابھی سائز آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جتنا یہ آ رہا ہے لیرکس آپ کا اس کے بعد آپ نے سبی اسی طرح سے اپنے سبھی ایٹو زی سبھی ل Lecter کر لینے ہیں تو سبھی لیلکس ایڈ کر لینے جتنے آپ کے لیلکس آرے ہیں اس کے بعد آپ نے جان کلیک کرنا ہے اور ایموجز کے آپشن پہ آگے ایموجز بھی سلیٹ کر لینے ہی ہے اس کو آپ نے کھینچ کر نیچے لے آنا ہے سب سے پہلے ایسے اس کے بعد جہاں سے ایموجز کو بجئے نیچے لے Cubo جو بھی آئیفن ایموجز آپ نے بنائی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو نیچے لے آنا ہے نیچے لے آنے کے بعد اس کو بھی کھینچ کر ویڈیو کے آنکھ تک لے جانا ہے آنکھ تک لے جانے کے بعد انیمیشن فیڈ فیڈ والی لگا دینی ہے فیڈ والی لگانے کے بعد بیک آنا ہے آولے کے اپشن پہ آنا ہے آولے کے اپشن پہ آنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کوئی بھی اپنے جے بنا کے رکھ لینی ہے تو وہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے تو جہاں سے میں جے والی ایڈ کر لیتا ہوں میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کو میں نے شوٹا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سینٹر میں ادھر رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد اس کو بھی سائز آپ نے پوری ویڈیو کو اوپر سیٹ کر دینا ہے جتنی آپ کی ویڈیو ہوگی آپ نے اس کے حساب سے اس کی لیٹھ رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ نے کہنا کیا جہاں آبو لے کے اپشن پہ آنا ہے جہاں ویڈیوز کے اپشن پہ آنا ہے ہے آپ کو بلیک سکرین ویڈیو مل جائے کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے وہ والی ویڈیو لے لینی ہے تو وہ آپ نے لگانی ہے اپنی ویڈیو کے اوپر لگا لیتے ہیں اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی والم کو zero کر دینا ہے zero کرنے کے بعد آپ نے کرنا کہا اس کو full سکرین کردینا ہے full سکرین کرنے کے بعد جہاں سے آپ نے آجانا ہے بلینگ کے اپشن پہ یہاں سے بلینگ کی اپشن پہ آنے کے بعد آپ اس کو لائٹن کر دیں جہاں سکرین کر دیں. دونوں میں اسے کوئی بھی کر دیں آپ کی ویڈیو بہت ہی اچھی بن کا تیار ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اس کے بعد آخر پہ آ کر جتنی آپ کی ویڈیو کی لائٹ ہوگے اُترے رکھ کر آگے سے آپ نے اس کو رمو کرنے کے بعد جیسے اس طرح سے آپ کی ویڈیو بن کا تیار ہو گیا اگمال کی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہے تو اس کے بعد آپ نے گناہ کہا جہاں اوپر فور کے کے اندر آ کر آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے تو فور کے کے اندر ہم نے اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کی گیلری کے اندر ایکسپورٹ ہو جائے گی تو آئی ہماری ویڈیو اچھا لگیو ویڈیو اچھا لگیو پلیس ویڈو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈو کے اندر تکتے ہیں اجازت اللہ حافظ